بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بوک ریڈنگ کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کے پارہ نمبر پانچ کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پارہ نمبر پانچ میں اللہ تعالی نے کن نکات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے سب سے پہلا پوائن جو قرآن کی اس پارے کی سب سے پہلی آیت سے ہمارے سامنے آتا ہے جس میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء اللہ ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا بیانوارکم محسنین غیر مصافحین اللہ تعالی اس کے بعد اشارت فرماتا ہے فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ یہاں پر مذہب اہل بیت الرحمن الرحمن الرحیم کا ایک اہم پہلو جس کی طرف اشارہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو وقتی طور پر تیمپریری طور پر شادی ہوتی ہے جس کو متعا کہا جاتا ہے اس کی حلیت اور اس کے حلال ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ یہ وہ حلال ہے جس کو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا تھا لیکن بعد میں آنے والے خلافہ سپیشلی خلیفہ دووم نے آ کر اس بات کو ایکسپلیسٹلی اور تصریح کے ساتھ کہا کہ رسول خدا نے اس کو حلال قرار دیا تھا اور میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں تو اس کے بعد سے مسلمانوں کے درمیان دو گروہ ہو گئے ایک گروہ اس کو حلال مانتا تھا ایک گروہ اس کو حرام مانتا تھا لیکن قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں یہ چیز کیا ہے حلال ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس سے آپ متعا کریں اس تک کے اس کا عجر پہچائیں یعنی جو اس کا محر ہے اس کو یقیناً دیا جائے اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے یقیناً یہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے کہ جس کو اپنے مقام پر کرنا چاہیے لیکن بہرحال آج کل کی جو دنیا ہے جس کے اندر جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں یہ تمام کی تمام پریشانیاں اس وجہ سے پیش آ رہی ہیں سپیشلی جو ازدواجی زندگی ہے یا جن سے مخالف سے جو تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے اس کے حوالے سے ہیں یہ اس وجہ سے پیش آ رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن راستوں کو حلال قرار دیا تھا ان راستوں کے اوپر لوگ گامزن نہیں ہوئے اس لیے سب لوگ حرام کی طرف جاتے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا کی آیت نمبر 31 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے یہاں سے جو کبائر ما تنہون کا ورڈ آیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں میں کچھ کبائر ہیں اور کچھ گناہان سغیرہ ہیں کچھ بڑے گناہ ہیں کچھ چھوٹے گناہ ہیں اب آپ کہیں گے گناہ تو سب گناہ ہوتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو نہیں کرائیٹیریا ہے کچھ علماء نے اس کا کرائیٹیریا بیان کیا ہے کہ جو گناہ ایسے ہیں جن کے ذکر کے بعد کسی عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے وہ گناہان کبیرہ ہیں وہ بڑے گناہ ہیں لیکن جن گناہوں کے بعد عذاب کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے وہ گناہ گناہ سغیرہ ہیں یعنی وہ چھوٹے گناہیں اس سے استغفار کر کے بہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال اکنا ضروری ہے کہ مختلف روایتوں میں جیسے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا چھوٹا گناہ یعنی گناہ سغیرہ نہیں ہے کہ جس پہ اگر انسسٹ کیا جائے اسرار کیا جائے تو وہ چھوٹا باقی رہے یعنی جیسے ہی آپ نے کسی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹی سے بھول چک کو بار بار انجام دینا شروع کر دیا تو وہی چھوٹا سا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے اس کے بعد والے صفحے پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ سرپرست ہیں عورتوں کے یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر سرپرست جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں اب یہاں سے ایک ڈیبیٹ سامنے آتا ہے کہ کیا مرد زیادہ بہتر ہیں یا عورتیں زیادہ بہتر ہیں اس کا سب سے آسان جواب بہت ہی بریف میں جو جواب دیا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فیلڈ پہلے ڈیفائن کرنی پڑے گی کس فیلڈ کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اکارڈنگ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے یقینا متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ من ذکرین او انسہ ہے یعنی بہت سارے مقامات پر مثال کے طور پر تقوی کے لحاظ سے مثال کے طور پر اللہ کی عبودیت کے لئے مثال کے طور پر تمام تر اعمال کے اندر اللہ کے نزیق مرد اور عورت پوری طریقے سے مساوی ہیں برابر ہیں کچھ چیزوں میں عورتیں برتر ہیں اگر مجھ سے آ کر کوئی پوچھے گا کہ بچوں کے ساتھ مہربانی کرنے میں اپنے بچے کی بنسبت جو ایک کائنڈنس ہے وہ دکھانے کے لئے کون بہتر ہے یقینا سب لوگ پلٹ کر یہ کہیں گے کہ جو محبت اور مہربانی ماں دکھا سکتی ہے اپنے بچے کی بنسبت وہ باپ نہیں دکھا سکتا ہو سکتا ہے کچھ ایکسپشنز ہوں کہیں پر ممکن ہے ماں بہت زیادہ مہربان نہ ہو بچوں کی بنسبت باپ زیادہ مہربان ہو لیکن عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماں زیادہ مہربان ہوتی ہے اس کے دل میں مامتہ ہوتی ہے اسی طریقے سے ممکن ہے کسی اور فیلڈ کے اندر باپ بہتر ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے ایکسپشنز کو الگ رکھتے ہوئے عمومی طور پر مرد جسمانی لحاظ سے قدرت منتر ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ پاور ہوتا ہے اسی طریقے سے مرد جب کسی خاص یا مشکل وقت میں پڑھ جاتے ہیں تو جو سوچنے کی قدرت ہے سوچنے کا پاور ہے اس کے اندر مرد زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں ممکن ہے ایسے مواقع پر خواتین حضرات جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر جذبات ایسے ہو جائیں اس کے اندر عواطف ایسے پیش آ جائیں کہ وہ صحیح طریقے سے سوچ نہ سکیں تو لہٰذا اس مورد کے اندر اس سٹانس کے اندر بھی ہم لوگ کہیں گے کہ مرد کیا ہے بہتر ہے لہٰذا کیونکہ گھر کو چلانے کے لیے ایک باہر سے جو انٹریکشن ہوتا ہے سماج سے جامعے کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سب کے اندر ایک جسمانی اور قدرت تفکر زیادہ ہونے کی ضرورت ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مرد کو گھر کا سرپرست عنوان کیا ہے لیکن این ممکن ہے کہ کسی گھر کے اندر ایک مرد ایسا ہے کہ جو کسی بھی لحاظ سے سرپرستی کرنے کا لائق نہیں ہے اور ایسے مورد کے اندر عام طور سے عورتیں سرپرستی کرتی ہیں تو لہٰذا یہاں پر ایک عام قانون بتایا گیا ہے اس کے ایکسپشنز بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس عمل کو برباد کرنے والا جو فیکٹر ہے وہ ریاکاری ہے جس طریقے سے بہت سا ٹائم پر آپ کہیں گے کہ کوئی کھانے کی چیز ہے فرض کیجئے کوئی میٹھی چیز ہے اس کے اندر اگر ہم میرچ لاکے ڈال دیں تو وہ کیا ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اگر کہیں پر آگ جل رہی ہے ہم پانی لاکر ڈال دیں وہ کیا ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اسی طریقے سے عمل انسان کا جو ہوتا ہے اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے دوسروں کا دکھاوا آ جائے کہ ہم دکھانے کے لیے عمل انجام دے رہے ہیں تو یہ عمل بہت ہی آسانی سے برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اس آیت میں آیت نمبر 38 کے اندر اشارہ کر رہا ہے اگلا پوائنٹ سورہ نیسا کی آیت نمبر 46 سے پہن ہو رہا ہے کہ جہاں پر مسلمان اور دوسرے جو اہل کتاب تھے جیسے یہود جب وہ لوگ آتے تھے اور پیغمبر کے پاس بیٹھتے تھے تو جو گفتگو ہوتی تھی اس کے اندر مسلمان کبھی کبھی رائنہ کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے رائنہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کبھی کبھی رائنہ سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی رائعہ سے ہوتا ہے ان دونوں کے معنی آپس میں الگ الگ ہیں ایک معنی اس کا نکل کیا آتا ہے کہ ہماری رعایت کریے یعنی یہ کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں بات پتا رہے ہیں تو ہماری رعایت کریے ہم دیری دیرے سمجھ جائیں اس کے بعد آپ مزید آگے والے ٹاپک کے اوپر جائیے لیکن اس کا دوسرا معنی جو نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ مجھے ابھی تک کے سال کے طور پر ہمیں جو بے وقوف بنا رہے تھے اور بے وقوف بنائیے رائنہ اور بے وقوف بنائیے تو جو مقصد مسلمان لے رہے تھے پیغمبر سے جب وہ رائنہ کہتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہماری رعایت کریے یعنی آپ دیرے دیرے بولیے تاکہ ہم سب باتوں کو سمجھ سکیں یا ایک ایک کر کے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھئے لیکن یہود اسی بات کا مزاق اڑایا کرتے تھے جو جیوز تھے اس زمانے کے وہ لوگ اسی بات کا مزاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں میں خود مسلمان اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ بے وقوف بنائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اور ساتھی ساتھ آیت نمبر ون زیرو فور چپٹر بقرہ کی جو تھی اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اس طریقے سے اشارت فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں اب راعنا مت کہنا یعنی اگر دوسرے لوگ آپ کے دین کا مزاق اڑا رہے ہیں تو اگر آپ کے لئے پوسیویلیٹی ہے ایک مرتبہ ہے کہ واجب اور حرام کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر مزاق اڑانا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے اڑانے دیا جائے لیکن جہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے جہاں پر آپ اپنے آمال کو اپنی گفتگو کو بدل سکتے ہیں وہاں پر بدل لینا بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقولوا راعنا راعنا مت کہیے قول انظرنا ایسے کہیے کہ دوسرا ورڈ استعمال کر لیجئے جو اسی معنی میں ہو تو یہاں سے ہم یہ سمجھ ملتی ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں یہاں سے نکل کے سامنے آ سکتی ہیں جو جوز اس معنی میں تھے وہ مسلمانوں کے سریقے سے مزاق کھڑاتے تھے مسلمانوں کی باتوں کا مزاق کھڑاتے تھے اور وہ پیغمبر کے پاس نہ آنے کے لیے کون کون سے بہانے بناتے تھے اس کے بعد آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اشارت فرماتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلق کا حکم ہو رہا ہے ایک مرتبہ عطی اللہ کا لفظ ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کی طرف سے آری اس کے اطاعت کیجے ایک مرتبہ عطی الرسول اور علیہ العمر کا حکم ہے کہ رسول اگرامی اسلام جو بھی تم سے بتا رہے ہیں اور اہل بیت جو بتا رہے ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو مانو علیہ العمر کے لفظ کے اوپر کافی گفتگو ہے کہ علیہ العمر سے مقصود کون ہے جابر ابن عبداللہ انساری جو پیغمبر کے خاص صحابی تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آ کر پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ علیہ العمر سے مقصود کون ہے تو پیغمبر اگرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ میرے جانشین ہیں میرے بعد اور اس کے بعد آپ نام گنانا شروع کرتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے علی بن عبداللہ طالب ہیں اس کے بعد حسن ہیں اس کے بعد حسین ہیں اس کے بعد علی بن حسین ہیں اور یہاں دیکھیں آخری امام کا نام گناتے ہیں کہ سب سے آخری وہ ہیں جن کا نام محمد ہے کہ جو میرے ہم نام ہیں اور ان کی کنیت بھی میری کنیت ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ تعالی کا زخیرہ ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس روایت سے اور متعدد کئی روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ جو آ کر یہ ثابت کرتی ہیں کہ اولی العمر سے مقصود ایم تاہرین علیہ السلام ہے اس کے بعد ایک بہت ہی انٹریسٹنگ آیت یہاں پر ہے سورہ نسا کی جس کے اندر آ کر ہمارا ایک دوسرا عقیدہ یہاں پر ثابت ہوتا ہے آیت نمبر سکسٹی فور میں سورہ نسا کی آیت نمبر سکسٹی فور کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ کہ کچھ لوگ جب وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں یعنی گناہ کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اے پیغمبر وہ آپ کے پاس جب آتے ہیں اور وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں یا رسول ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ توصل کا آ کر انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت اور ہم نبیِ اکرم کے ذریعے سے اللہ سے استغفار نہیں کر سکتے ہیں اللہ سے داریکل استغفار کیجئے تو کیوں یہاں پر اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے پیغمبر استغفار کریں گے یہاں پر تو بلکل سراحت سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ توصل کا عقیدہ بلکل صحیح ہے اور یہی پر نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت سارے اور اگزامپلز ملتے ہیں جیسے جنابی یعقوب نے بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے استغفار کیا اور اس کو بھی قرآن نے قلم بند کیا تھا لہٰذا توصل کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر جو قرآن کے ذریعے سے مکمل طور پر ثابت ہے اس کے بعد کئی آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کے بارے میں ہیں کہ کس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے اور جہاد سے روکردانی کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں ہیں اس کے بعد پھر آیت نمبر ایٹی جو سورہ نساء کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اشارت فرماتا ہے کہ مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ یہاں سے وہ تمام لوگ کے جو کہتے ہیں کہ قرآن ہماری لیے کافی ہے اور ہمیں کسی طریقے کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے یہ بات بالکل مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صراحت سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول اسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے تو آپ کو یقیناً قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف قرآن کے اوپر عمل کریں گے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث کی ضرورت ہے اور اس سے صراحت سے قرآن بتا رہا ہے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں یا دوسری مقامات کے اوپر بھی اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جو بھی پیغمبر آپ کے لیے لے کر آئیں قرآن کے اندر قرآن کی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ جو بھی آپ کے لیے پیغمبر لے کر آئیں اس کو آپ یقیناً اپنے ہاتھ سے تھام لیں اس کے اوپر عمل کریں اس کو لے لیں لہٰذا یہاں سے اطاعت رسول قرآن اسلام مکمل طور پر ہمارے لئے واضح ہو جاتی ہے اس کے بعد آیت نمبر سو کے اندر اس طریقے سے اشاد ہو رہا ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَسَاعًا یعنی اگر ایک انسان ایک جگہ پر مقیم ہے اور وہاں پر اقامت اور وہاں پر رہنے کی وجہ سے جس علاقے میں رہ رہا ہے وہ اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر عمل نہ کر پائے اور اس کے لئے امکان فراہم ہو کہ وہ وہاں سے کچھ دوسری جگہ پر مائیگریٹ کر جائے اور وہاں پر جا کے اپنے دین پر عمل کر سکے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہاجرت میں اس حجرت میں اس مائیگریشن میں اس کے لئے فائدہ ہو لہٰذا ایک حجرت کا جو کانسپٹ ہے یہ اول اسلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحل اس کے اپنے خاص شرائط ہیں کہ جو ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہیں اس کے بعد ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 113 میں سورہ نسا کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِّنْ شَيْءٍ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوتا یعنی یہاں پر ایک اسمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اسمت کا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کوئی بھی آ کر ان کو گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہیں کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے پیغمبر تک کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اب انشاءاللہ اگلے سشن میں آپ کے سامنے چھٹے پارے کے تفسیری نقاط کو بیان کریں گے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ